مطرم میں ہوں بسمیل آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالی چینل آج جو میں آپ کے سامنے بات کروں گا اس میں میں بات کروں گا آدھیکال کا سنگشپت پریچے اور اس کی وششتائیں تو سنگشپت پریچے پر بات کریں گے آدھیکال آدھیکال کو بیر گاتھا کال بھی کہا جاتا ہے تو اس پر بات کرنے کے ساتھ اس کی وششتائیں جو ہیں پرورتیاں کیا ہیں ان پر بھی بات کر لیں گے اور بی اے فرسٹیئر کا فرسٹ سیمیسٹر جو ہے اس کا ہندی اگزام لکھنو انیورسٹی کا ہونے بالا ہے تو اس میں جو اس بار اگزام ہو رہا ہے اس میں دس لانگ کوششن رکھے جاتے ہیں دس میں سے آپ کو پانچ کرنا ہوتے ہیں تو پانچ کوششن کرنا ہوتے ہیں پانچ کوششنوں کے آپ کو آنسر دینا پڑتے ہیں ہر سبزکٹ میں یہی سلسلہ چل رہا ہے ان کا تو میں نے دس کوششن جو آنے کے پورے چانسج ہیں ان پر میں نے بات کی ہے اور اس کا ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پرستت کیا تھا نہیں دیکھا ہے تو پلی لسٹ میں جا کر بی اے فرسٹیئر ہندی بی اے فرسٹیئر کی پلی لسٹ میں جا کر اسی چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور صوفی سمپردائے کا بیدھارہ جو ہے اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں وہ بھی آئے گا تو پانچ ٹاپک جو ہیں ان پر ہم اگزام سے پہلے پہلے بات کر لیں گے تو آج جو بات کریں گے وہ آدھیکال پر بات کریں گے جانتے ہیں آدھیکال کو بیرگاتھا کال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یدھا پی انیک بیدانوں نے اس کال کو کئی ناموں سے سمبودت کیا ہے یعنی بیرگاتھا کال جو ہے اسے آدھیکال اور آدھیکال کو بیرگاتھا کال بھی کہا جاتا ہے اور اس کے کئی ناموں سے سمبودت اسے کیا ہے جیسے یہ تھا سدھ سامانتیوگ چارن کال آدھار کال نب جاگرن کال اور سنکرمن کال اس کے بعد میں سیوجن کال آدھی اس کے انینام بھی ہیں ہندی کعبی کے آرمبک کال میں کعبی کی بیویدھی پرورتیوں کا ادھے ہوا اس درشت سے آدھی کال کہنا سمچین ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدھ کال اسے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہندی کی تمام کعبی کے آرمبک جو پرورتیاں ہیں ان کا جنم ہوا تھا تو اس کا یا نام جو آدھ کال ہے یا نام آچار ہزاری پرساد دیویدھی دوارہ دیا گیا ہے کس نے دیا اس کو یاد رکھنا آجا آچار ہزاری پرساد دیویدھی نے اس کو یہ نام دیا ہے اس کال کے راجنیتک واتا ورن تتھا کعبی میں ویر بھاونہ کی پردھانتہ کے آدھار پر اس کال کو بیر گاتھا کال کہہ دیا گیا ہے اس کا کال وہی کال ہے جب پرتوی راج تھے پرتوی راج بغیرہ سے پہلے کا جو کال تھا ہرش بردن سے سمجھ لیجئے تو کہا گیا ہے ایتحاسک درشت سے آدھ کال میں راجنیتک اراجکتہ اور آویوستہ بیابت تھی سمرائٹ ہرش بردن کے بعد ان کے سمراج کا پتن ہو گیا اور بھارت دیش بھارت ادھکا ادھک بگھٹیت ہونے لگا راجاؤں میں آفسی دیش کے کارن یدھ کی استطیق بن پڑی تھی راشتیتہ اور دیش بھکتی کا چھیتر سیمیت تھا اس کال کی دھارمک استطیق ٹھیک نہیں تھی دھرم کے نام پر سماج میں انہچار اور اڈمبر کا بول بالا تھا ویدک اور پرانک دھرم حاسون مکھ تھے بودھ اور جین دھرم تنتروں اور سدھیوں کے جال میں اُلج گئے تھے ان کی انہیک شاخائیں اور پرشاخائیں ہو گئی تھیں یعنی جین دھرم اور بودھ دھرم کی اور کئی ساخائیں ہو چکی تھیں اس سمائے ایوہم سماج میں صدھنات جین شیب شاشکت اور بیشناو اور اسمارت آدھی انہیک دھارمک سمپردائی پر چلی تھے راجنیتک اور دھارمک دردشہ کے کارن اس کال کا ساماجک جیون انت نہیں ہو پا رہا تھا راجنیتی پر اسلام کا عدی پتہ ہو چلا تھا ان پرستیتیوں میں بھی دیش میں ساہت سرجن ہوا تھا درشن جوتسی کرمکانڈ آدھی وشیوں پر نوین گرنت لکھے گئے تھے شریحرش راجبھوج جیدے اور اس کے بعد میں کنتک چھمیدر اور مہم بھٹ جیسے دونوں نے گرنتوں کی رچنائے کی تھیں کنتو ہندی ساہت نے ان سے وشیس پر بھاو گرہنڈ نہیں کیا ساہت میں دھارمکتہ اور بیرتہ کی بھاونا پردان رہی آچارے رام چندر شکل جی نے کہا ہے کہ اس کال میں بیرگاتنات مک گرنتوں کی پرچورتہ ہے اتھا جین ساہت کو دھارمکتہ مان کر ساہت اس کچھ سے بہیس کرت کرنا پڑے گا جہاں تک بیرگاتا کال کے کعبی کی پرورتیوں کا پرشن ہے بے اس سمیں کے چارنوں اور بھاٹوں دوارہ رچیدھار پر اسپشت کی جا سکتی ہیں اس کعبی کے کعبی گرنت پرائے راسو کہلاتے ہیں راسو کعبی پروند اور مقتق کعبی کے روپ میں لکھے گئے پرتوی راج راسو ویسل دیو راسو پروند کعبی ہیں خمان راسو پرمال راسو ہمیر راسو آدھی کے ساتھ بھی راسو شبد جڑا ہے بیرگاتا کال کے کعبی میں مکھیتہ اس سمیں کے راجاؤں پرانتوں آدھی سے سمبندت ورنن کیا گیا اس کعبی میں جنجیون پرائے اچھوتا رہا یعنی جنتہ سے سمبندت باتیں نہیں ہوئیں میں راجہ مہراجاؤں سے سمبندت ہی اس میں ورڈن کیا گیا کیونکہ عمومن جو زیادہ ترقہ بھی تھے وہ درواری قوی تھے ان کعبیوں میں درواری قویوں دوارہ اپنے اپنے آشرے داتا کے منورنجن کے لیے اس کی ویرتہ آدھی کی اتشیوکتی پونڈ پرشنسہ کرنے کے لیے رچنائے کی جاتی تھیں اس آدھار پر یہاں کعبی سوابی منہ سخائے کعبی ہے اس کعبی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی رچنائے کی تو بھاشش ہے لی جیسے برس لے کوکر جیے اور تیرہ لاؤ جیے سیہار برس اٹھارہ چھتری جیے آگے جیون کو دھدکار یہاں کعبی سامانتی جیون کا چترن کرتا ہے کبیوں کا دھیان راج دربانوں تک ہی سیمیت رہا دیش دروئی کہے جانے والے جیچند جیسے راجاؤں کی پرشنسہ پرشنسہ میں بھی ان کے آشرے میں رہنے والے کبیوں نے پرشنسہ پرک کعبی کی رچنہ کی اس کعبی کی رچناؤں میں پرکرت کا بھی چترن ہے اس میں پرکرت کے آلمبن اور ادیپن دونوں ہی روپ ملتے ہیں ان کعبیوں میں جن یدھاؤں کا وڑن ہے ان میں کعبی کے رچیتاؤں نے پرائہ بھاگ بھی لیا تھا اسی کارن ان کا یدھ وڑن اتنا سنجیب بن پڑا ہے مانو با یدھ پاٹھک کے سامنے ہی ہو رہا ہے یدھوں کے مول میں پرائہ ناری رہی ہے یعنی ادھ جو بھی ہوا ہے اس میں زیادہ تر جو جس کی بچھا رہی ہے وہ ہے ناری اور ایسی رچنائی بھی کہی جاتی ہیں اس پنگتی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جہی کی بیٹیا سندر دیکھی تے ہی گھر جائے دھری تلوار جہی تے ہی گھر جائے دھری ہتھیار کہنے کا مطلب جس کی بیٹی لڑکی اور سندر دیکھی اسی کے اوپر ہتھیار تلوارے رکھ دی اس کے اوپر آکر مڑ کر دیا ایک راجہ نے دوسرے راجہ پہ یا اوپت اس کال کے لیے پوڑ رچتارت رہی ہے بیسے بھی یا کال ادھوں کا کال رہا ہے ہجاری پرساد دیویدی نے لکھا ہے لڑنے والی جاتیوں کے لیے سچمچ چین سے رہنا اسمبہ ہو گیا تھا کیونکہ اتر پورو دشن پکشن سب اور سے آکرمڑ کی سمبھاونا تھی اس کال کا کعب پنگل بھاسا میں رچت ہے اس سمیں ساہتک راجستانی بھاشا کا نام ڈنگل تھا یاد رکھنا راجستانی کی جو ساہتک بھاشا ہے اس کا نام ڈنگل تھا اس سمیں یہ بھاشا ویر رس کے ورنن کے لیے بہت ہی اپیوکت رہی ہے اس کے اترکت اس کال کی رچناوں میں پنگل نام سے برج عربی فارسی ترکی بھاشاوں کے شبدوں کا بھی پریوگ ہوا ہے یاد رکھنا ڈنگل نام سے جو بھاشا پریوگ میں آئی ہے وہ راجستانی ساہت راجستانی ساہت کی بھاشا ہے اسے ڈنگل کہا گیا ہے اور پنگل بھاشا جو استعمال ہوئی ہے اس میں برج فارسی عربی ترکی بھاشا سبدوں کا پریوگ کیا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں کعب میں چھندوں کی بیویدتہ کے درشن ہوتے ہیں چھندوں کا سفلتہ پوربک پریوگ کیا گیا ہے اس کال کے کعب میں دوہا تومہ تارنگ تورک گایا یا گا تھا آریا رولا کنڈلی اولالا پدت آدھ چھندوں کا پریوگ کیا گیا ہے یہ کئی بار ایبزیکٹیو میں پوچھا گیا ہے کہ کس کال میں اولالا پدت کا پریوگ کیا گیا ہے تو یاد رکھنا چھندوں کا پریوگ کیا گیا ہے چھندوں کے پریوگ کے سمبند میں آچار ہزاری پرسا دیویدی نے لکھا ہے کہ راسوں کے چھند جب بدلتے ہیں تو شروطہ کے چت میں پرسنگان کول نوین کمپن اتپن کرتے ہیں بیر گا تھا کال میں کئی پرسد کبھی ہوئے اور ان کی رچنائیں پریابت پرسد ہوئیں اس کال کے پرمک کبھیوں میں چندر وردائی دلپتی ویجائے نرپتی نالا جگنک شریدھر کبھی نلل سنگھ کا نام لیا جاتا ہے ان کے اتریکت امیر خسرو شالی بھدر سوری کبھی آسگو اور سویمبھو بیدھیا پتی رام سنگھ کبھی دھنپال عبدالرحمن آدھ کبھی بھی مہتر پون رہے ہیں اس کال کی مکھ کعوی کرتیوں میں پرتوی راج راسو یہ چندر وردائی کی لکھی ہوئی ہے پرتوی راج راسو جس میں پرتوی راج کے بیرتا کا ورنن کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں ترکی کرمڑکاری جو تھے شاہ بدین گوری اس کا بھی ورنن ہے خومان راسو ویسل دیو راسو پرمال راسو ہمیر راسو رنمل چند بیجائے پال راسو بیدھیا پتی کی پداولی کرتی لطا کرتی کرتی پتا کا سندیش راسک پڑم پڑم ریو پرماتما پرکاش اور بودھے گان آدھی پرمک ہیں اب جانتے ہیں آدھی کال جو ہے اس کی پرمک پرورتنیاں یا اس کی پرمک بششتائیں کیا ہیں سب سے پہلی بششتہ کہ دیکھ سکتے ہیں اعتحاسک کابیوں کی پردانتا اعتحاسک کابی ہیں اس دور کے لکھے ہوئے سبھی کابی اعتحاسک کابی کی بھی بہت ہی مہتتہ ہے واتوران اور وہاں کی شیلی راجاؤں کا دروار کا کیا واتوران تھا یہ سب پتہ لگایا جا سکتا ہے ان کابی سے تلے اعتحاسک پردانتا بہت ہے نمبر ایک تو اعتحاسی بیکتیوں کے آدھار پر رچت کا بلکھنے کا چلن ہو گیا تھا جیسے پرتبی راج راسو پرمار راسو کرتی لطہ آدھی ید پین میں پرمار اکتہ کا ابھاؤ ہے لوکی گرس کی رچنائیں لوکی گرس سے سجی سنوری رچنائیں لکھنے کی پرورتی رہی جیسے سندیش راسک بیدی پتی پداولی کرتی پتا کا آدھی اپدیش آتمک ساہیت بودھ جین صد اور نات ساہیت کے اپدیش آتمک تا کی پرورتی ہے ان کے ساہیت میں رشتہ ہے ہٹی یوگ کے پرچار والی رچنائیں لکھنے کی پرورتی ان میں ادھک رہی ہے اچ کوٹی کا دھارمک ساہیت بہت ہی بہت سی دھارمک رچناؤں میں اچ کوٹ کے ساہیت کے درشنت ہوتے ہیں جیسے پرماتما پرکاش اس کے بعد پرماتما پرکاش کے بعد میں ہے آویس ایت کہا پہور چریو آدھی فٹکار ساہیت فٹکار ساہیت میں دیکھ سکتے ہیں فٹکار ساہیت کیا کیا ہے امیر خسرو کی دوخن جیسی فٹکار رچناؤں بھی اس کال میں رچی جا رہی تھیں اس کے بعد میں دوسری بشیشتہ کیا یدھوں کا یدھوں کا یتھارت چترن بیر گات آتمک ساہیت میں یدھوں کا سنجیب اور ہردے گراہی چترن ہوا ہے کرکش اور اوج پون پدا والی شاستروں کی جھنکار سنا دیتی ہے یا سرب مان ہے کہ اس کال میں بیر پردان رچنائیں آدھک ہوئی ہیں اس لیے اس کال کو بیر گات کال کہا گیا لیخک راجہ کے آشرت تھے عطا لیخکوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی راجہ کی بیت آتو اس کی مہنت اور اس کے بھجبل کا بڑا چڑھا کر ورن کرنا پڑتا تھا جس سے راجہ پرسن ہو کر راجن کاروں کو اپر ساہن دیتا تھا جس سے ان کی جیوی کا چلتی تھی سب ہی راس گرنت بیر راس آتما گرنت ہیں بیر رس کے پردھان کا کارن یا ہے کہ اس سمی ید کے بادل چاروں اور مڈرا رہے تھے آتھارت ویدیشی آکرمڑ نیرنتر ہوا کرتے تھے اور سامراج کے وستار کے لئے راجہ ایک دوسرے کے پرت نیرنتر یدھ کیا کرتے تھے دیش چھوٹے چھوٹے راجیوں میں بھی بھاجت تھا راجہ ایک دوسرے پر آکرمڑ کیا کرتے تھے اس سے راج بستار با ان کی سندر کنیا با سبھی رانیاں چھیننا چاہتے تھے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت یدھوں کا اثارت چھترن کیا گیا ہے اس کے بعد آشرے دات راجاؤں کی پرسنسہ اس کی ایک اور بشیستہ دیکھتے ہیں ان کے ید بیباہ آدھی کا برنن ہوا ہے لیکن راشتتہ کا ابھاو رہا ہے ان کے بیباہ ایبا پریم پرسنگو کی کلپنا تتھ ویلاس پردرشن میں سنگال کا سرشت ورنن اور انہیں ویر رس کے آلمبن روپ میں گرہن کرنا اس کی وشیستہ تھی اس وشتتہ ویر رس اور سنگھار کا عدوط سمن دکھائی دیتا ہے رچت نائکوں کی ویر کتھاؤں کا اتش یوکت پون برنن کرنے میں اتحاس سکتہ نگن اور کلپنا کا ادھ دکھائی دیتا ہے اس کے بعد راشت یکتہ کا ابھاو یہ بھی ایک بشیستہ ہے آدھ کال میں راشت کی پرت ندیت نہیں کرتا تھا اس کال میں پرج اپنے راجہ کے ادھ چھتر کو دیش مانتے تھے اور اس کے پرت اپنی پوری آستہ اور نشتہ رکھتے تھے پڑوسی راجہ کو واشتر راشت سمجھتے تھے جس کے کارن بڑے پیمانے پر راشت اتحاس دیکھنے کو پروند مہا کعبی اور کھنڈن کعبی ایوہ مکت دونوں پرکار کا کعبی لکھا گیا خمانو راشو پرت راج راشو پروند کعبی کے سرشت ادھارن ہیں ویسل دیو راشو مکت کعبی کا سرشت ادھارن ہیں اس کے بعد میں بھاشا کون سی پری بھاشا اور پروند کعبی لیکھن ڈنگل پنگل بھاشا ہندی بھاشا کا وکاس بھلے ہی آدھ کال میں نہ ہوا ہو پرنت اس کا وکاس آرمب کال میں ہی پرارم ہو گیا تھا ڈنگل بھاشا میں بھلے ہی بھرنش کی جھلک ملتی ہے مگر میتھلی میں بھرس برسائے بائیس مرنی ہیں ان گرنتوں میں ڈنگل اور پنگل مصری راج ستھانی بھاشا کا پری یوگ بھی ہوا ہے میتھلی برج اور کھڑی بولی میں مکتق کبھی ہی تھے کنطو ڈنگل کے چھوٹے بڑے انیک پروند کبھی کی رچنا ہوتے دیکھا جا سکتا ہے جیسے پرتبی راج راس پرمال راس آدھی تو اس طرح سے آج جو میں بات کی جو آدھ کال ہے آدھ کال کی وششتاؤں پر بات کیا ہے اور اس کے سنکشفت پرشے پر ہم نے بات کی ہے ساتھی ساتھ اس کال کو بیر گتھا کال کے نام سے جانا پہلے راجستانی بھاشا اور عربی فارسی کی بھاشا مل کر ڈنگل پنگل بھاشا میں بہاں آدھی کال کی رچنائی کی گئی جن میں کوئیوں نے دروار سے جڑے ہونے کے ناتے راجہ چاہیں بیر ہو یا نا بیر ہو پھر بھی اس کی بیرتہ کا وڑن کیا اس کی بجائی یہ تھا کہ اس سے انہیں دھن پرابط ہو گا تو اس طرح سے میں نے بات کی ہے اور کون کون سی رچنائے ہیں آپ یاد کر سکتے ہیں ویڈیو لمبا نہ ہو اب اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک لئے دھنی بات